نمازکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت پر ہمارا خاص شو وشد راجنیتی اس شو کے ذریعے بینہ لاغ لپیٹ ایک دم نشپکش رہ کر ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں دیش کی راجنیتی سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی خبر سے تو چلیے شروع کرتے ہیں وشد راجنیتی لوگ سبح چناب میں جیت کے لیے سبھی پارٹیوں نے پوری زور آزمائش کر رکھی ہے تیسرے چرن کے لیے سبھی دلوں کے سٹار پرچارک میدان میں ہیں اسی گھڑی میں آج پردھان منتری نرینڈر موڈی گجرات دورے پر ہیں وہی گرہ منتری آمد شانے چھتیزگڑ کے کوربہ میں ریلی کی اس کے بعد کرناٹک کے حبلی میں روڈ شو بھی کیا گجرات دورے کے پہلے دن پردھان منتری موڈی نے بناس کانٹھا میں ریلی کی اس کے بعد ساور کانٹھا میں بھی جن سبا کو سمبودھت کیا پی ایم موڈی نے اس دوران بی جی پی سرکار کی اپلکدھیوں کو گنوایا پی ایم نے کہا کہ بی جی پی سرکار کسان ہیت کی بات کرتی ہے تو وہی محلاؤں کی سرکشہ اور آتما نربھرتہ پر بھی زور دیتی ہے اس دوران پی ایم نے کہا کہ وپاکش بھشتہ چاریوں کو بچانا چاہتا ہے لیکن بی جی پی سرکار رشتہ چار پر نکیل کسکے رہے گی میرے دیس بائیس پچیس سال کے انبھاو کو لے کر کے آیا ہوں دس سال میں نے دیس کو چلایا ہے جس پرکار سے اور دیس جو نئی اونچائی پر پہنچا ہے اور دیس کے سامرتھ کو میں نے بھلی باتی جانا ہے سمجھا ہے اس سامرتھ سے ہو میں پجاری بن گیا ہوں اور دیس کے اس سامرتھ کے ادھار پر میں گارنٹی لے کر کے آیا ہوں گارنٹی ایسے نہیں کی جاتی بہت بڑی ہمت لگتی ہے لیکن میرے پاس انبھاو تھا دیس کے سامرتھ کو جاننے پہچانے کی شکتی تھی اور میری گارنٹی ہے آنے والے میرے تیسرے ٹم میں میں ہندوستان کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی عرصہ بیوستہ بنا کے رہوں گا یہ لوگ محبت کی دکان چلانے کے لیے نکلے تھے اب محبت کی دکان میں پھیک ویڈیو کا باجار کھول دیا ہے اب چناؤں میں ان کی باتیں بھی چلتی ہیں تو پھرجی ویڈیو بنا کر کے پھلا رہے ہیں آپ کلپنا کیجئے جس پارٹی نے ساٹھ سال تک دیش پر راج کیا اتنے سارے ان کے پردھان منتری رہے منتری رہے جنتہ کے پاس جانے کے لیے ان کی جبان پر ستھے نام کا شبد نہیں ہے اور ان کی محبت کی دکان میں پھیک پھیکٹری روپ میں آپ کام کرنے لگی ہے آپ کو بتا دے کہ بی جی پی نے بناس کانٹھا سے ریکھا وین چودری کو تو ساور کانٹھا سے تشار چودری کو میدان میں اتا رہا ہے وہی ساتھ مئی کو تیسرے فیز میں گجرات کی چھبیس میں سے پچیس لوگ سبھا سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ گجرات کی سورت لوگ سبھا سیٹ نیر ویروت بی جی پی کے خاتے میں آ چکی ہے یہاں سے بی جی پی کے مکیش دلال کو پہلے ہی نیر ویروت چن لیا گیا ہے لوگ سبھا چناف کے تیسرے چورن کا پرچار ابھیان تیزی پر ہے راجی نیتک دلوں کے دگج نیتا لگتار چناف پرچار کر رہا ہے ووٹنگ ہوگی بی جی پی کے برش نیتا امیج شاہ بھی چھتیز گڑ کے کوربہ پہنچے امیج شاہ نے تڑھگورا کے میلا گراؤنڈ ریلی کے ذریعے ویپکش پر جم کر نشانہ سادھار بی جی بی پرتیاشی سروج پانڈے کے لیے جن سمرتھن مانگا میں آپ کو کہہ کر جاتا ہوں موڈی جی نے جارکھن بیہار اوریسا تیلنگانہ آندرہ مہاراست مدیپریس اسے نقسلواد کو پانچ سال میں سماپ کیا ہے چھتیز گڑ چھوٹ گیا تھا کیونکہ یہاں بھوپیش کککہ کی سرکار تھی مگر میں کہہ کر جاتا ہوں موڈی جی کو تیسری بار پردان منٹری بنا ہو دو سال میں نقسلواد کو مول سمیت اکھاڑ کر ہم پھینکو چھتیز گڑ کے بعد شاہ کرناتک روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے کرناتک کی ہاویری لوگصبہ سیٹ کے پرتیاشی کے لیے شو کیا اس کے بعد امید شاہ نے تیلنگانہ کا روح کیا امید شاہ ہیدرباد میں بی جے پی امیدبار مادوی لطا کی سمرتن میں بھی روڈ شو کر رہے ہیں ہیدرباد میں مادوی لطا اے آئی ایم آئی ایم ادھیاکش اسردین اویسی کو چنوٹی دے رہی ہیں تو وہیں کانگریس نے محمد بلیو اللہ سمیر کو اے ہیدرباد سے اپنا پرتیاشی بنایا ہے پی اے موڈی کا ایک بیان ان دنوں سیاسی گلیاروں میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے دراصل تیلنگانہ کی چناؤی سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے اس دوران پی اے موڈی کچھ ایسا کہہ گئے جس پر سیاسی پارہ ہائے ہو چکا ہے دراصل تیلنگانہ کے سنگہ ریڈی میں پی اے موڈی نے کہا تھا کہ کانگریس والے مسلمانوں کو رات اور رات OVC بنا دیتے ہیں ہمارے تیلنگانہ میں جو لنگایت مراتھا سماج کے لوگ ہیں اس میں 26 جاتیاں ایسی ہیں جو OVC میں جانے کی مانگ کر رہی ہیں پی اے م نے آگے کہا تھا کانگریس والوں کو مراتھا لنگائت سمدائے کی ان 26 جاتیوں کو OVC بنانا منظور نہیں ہے اور جب تک میں زندہ ہوں دلیتوں کا SCST اور OVC کا آرکشن دھرم کے آثار پر مسلمانوں کو نہیں دینے دوں گا جب تک موڈی زندہ ہے میں دلیتوں کا آرکشن آدی واسیوں کا آرکشن OVC کا آرکشن مسلمانوں کو درم کے آدھار پر نہیں دینے دوں گا نہیں دینے دیں گا نہیں دینے دیں گا پردھان گنتری موڈی کا یہ بیان راہل گاندھی کے اس بیان کے بعد آیا جب انہوں نے گجرات کے پاتن میں دیا راہل نے کہا کہ آرکشن کا مطلب ہے دیش میں غریبوں آدی واسیوں دلدوں اور پچھڑوں کہ بھاگیداری اور نرینگر موڈی نجی کرن کو استر بنا کر آپ سے یہ حق چھین لینا چاہتے ہیں ریزرویشن کو ختم کرنے کا طریقہ پرائیوٹائزیشن ریزرویشن کو ختم کرنے کا طریقہ اگنیویر جہاں بھی کمزور لوگوں کو تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے کسانوں کو تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے مزدونوں کو چھوٹے پاریوں کو تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے وہاں یہ لوگ ان کا دھیان چلا جاتا ہے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب پی اے موڈی نے اس طرح کے آروف لگایا ہے اسے پہلے بھی پی اے موڈی نے کانگریس کے نیترطو والی سرکاروں پر مسلمانوں کو دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے اور بنچت جاتیوں کا آرکشن کم کرنے کا آرکشن لگایا ہے لوگ سبھر چنات نے چار سو پار کا نعرہ لے کر چل رہی بی جی پی پشم منگول میں ممتاب اینرڈجی کا کلا بھیدنے کی پوری جگت میں ہے اس لئے اپنے فائر برانڈ نیتاؤں کو چنات پرچار میں اتارا ہوا ہے یوپی کے مکھے منتری یوگی اریتنات نے آسن سول میں بی جی پی پرتیاشی ایس ایس آلوالیا کے سمدھر میں چناوی ریلی کی جہاں انہوں نے کانگریس اور ممتاب اینرڈجی پر زبانی حملے کی ہے یوپی کے سی ایم یوگی نے بینگول میں ہونے والے دنگو کے بارے میں بھی بات کی سی ایم یوگی نے کہا کانگریس اور ٹی ایم سی ایک ایتھالی کے چٹے بٹے ہیں دونوں بینگول کو لوٹنے کے حق میں ہیں بینگول آج لہو لہان ہے آج سے سات سال پہلے یوپی کی بھی یہی ستھی تھی آج یوپی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے سات سال میں کوئی دنگا نہیں ہوا یوپی میں کوئی کرفیو نہیں لگا یوپی میں آج بیٹی اور بیپاری دونوں سرکشت ہیں جس بینگول سے سوامی بیوکرن نے گرد سے کہو ہم ہندو ہے کا سندیج دیا تھا وہ بینگول آج ہندو وحین کرنے کی سازش کا شکار کیسے ہو رہا ہے آخر بنگال میں رام نومی کے عصر پر اور بیساکی کے عصر پر دنگے کیوں ہوئے میں بنگال کی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں اور ان دنگائیوں کے خلاب یہاں کی سرکار نے کاروائی کیوں نہیں کی ان دنگائیوں کے خلاب کاروائی کیوں نہیں کی سی ایم یوگی یہی نہیں رکھے انہوں نے کہا کہ اگر پشم بنگال کے دنگائی اتر پردیش میں ہوتے تو انہیں اُلٹا لٹکا کر وہ سبق سکھاتے جسے ان کی ساتھ پیڑیاں یاد رکھتی بین اور بھائیوں اگر یہ دنگائی اتر پردیش میں اس پرکار سے اتیاجار کرتے اب تک میں ان کو لٹکا کر کے اُلٹا لٹکا کر کے ٹھیک کر دیتا اور وہاں حال ان کے کر دیتے ہیں کہ ان کی ساتھ پیڑیاں بھول جاتی کی دنگا کیسے ہوتا ہے بات کریں سال 2019 کے لوگ سبق چناب میں پشم بنگال کی بیالیس میں سے ٹی ایم سی نے 22 سیٹے جیٹی تھی جبکہ بیجی پی کے خاتے میں 18 سیٹے آئی تھی کانگریس کے ول دو سیٹوں پر ہی جیت پائی تھی ابھی تیسرے چرن میں ساتھ مئی کو بنگال کی مالدہ نوٹ مالدہ ساوٹ مرشد آباد اور جنگیپور سیٹ پر چناب ہوں گے وہی چوتھے چرن میں 13 مئی کو بہرامپور، کرشنانگر، رانہ گھاٹ بردبان، پوربا، بردبان درگاپور آسنسول، بولپور اور بیر بھوم میں ووٹنگ ہوگی لوگ سبق چناب کے اکھاڑے میں ایک ایک کر کے سبھی جل اپنے پرتیاشی اتار رہے ہیں اسی طرح پر کانگریس نے اپنے چار امیدواروں کی سوچی جاری کر دی ہے لیکن رائے پریلی اور امیٹھی کی سیٹ پر ابھی بھی کانگریس نے سسپنس بنا رکھا ہے وہی مہاراش میں شفصینہ نے بھی دو پرتیاشیوں کے نام جاری کیے ہیں کانگریس نے ہریانہ کی گروگرام سیٹ سے راج بببر کو امیدوار بنایا ہے ہماشر پردیش کی کانگرہ سیٹ سے آنند شرما تالت ہو کر رہے ہیں تو وہی ہماشر پردیش کی ہمیرپور سیٹ سے ستپال رائزادہ چنابی میدان میں ہیں بات کریں راج بببر اور بھوشن پارٹل کی تو لوگ سبح چناب پھل لڑتے رہے ہیں لیکن کانگریس نیتا آنند شرما اور ستپال رائزادہ یہ دونوں پہلی بار لوگ سبح چناب لڑیں گے آنند شرما ہماشر پردیش کی راج سبح سیٹ سے سنسط کا راستہ تیہ کرتے رہے ہیں اور اس سے پہلے UPS سرکار میں وانجے منتری بھی رہ چکے ہیں کانگریس نے اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے پوری سٹراتیجی کے تہت یہ داؤں چلا ہے آنند شرما برہمن سمودائے سے سممند رکھنے والے نیتا ہیں آنند شرما مکھے منتری سکویندر سنگھ سکھو سے بھی بے حد قریبی مانے جاتے ہیں اسی طرح کینڈرے منتری اندراب تھاکر کے سامنے بھی ایک راج پوچ چہروں کو چنابی رنڈ میں اتارا گیا ہے اندراب تھاکر لگتا چار بار چناب جیت چکے ہیں یہاں کانگریس کے سامنے بی جی پی کا کلاف فتح کرنے کی بڑی چناؤتی ہے ستپال رائزادہ سال دوزار سترہ میں اونہ سدر ویدھان سبا شیطری سے ویدھایا بنے تھے لیکن سال دوزار بائیس میں ستپال رائزادہ بھارٹے جندہ پاچی کے ستپال سنگھ سکتی سے چناب ہار گئے تھے ویسے سیٹ سے اونک مکہ منتری مکیش اگنی ہوتری اور ان کی بیٹی ڈاکٹر آستاب نی ہوتری کے بھی چناب لڑنے کی چرچہ تھی لیکن دونوں پاریوارک پرستیتیوں کے چلتے چناب لڑنے میں اسمرتتہ ظاہر کر چکے ہیں بات کریں مہاراشتر کی شپسینہ شندے گھٹکی تو انہوں نے تھانے سے نرےش اور کلیان سے موجودہ مکہ منتری ایکنات شندے کے بیٹے ڈاکٹر شریقان شندے کو امیدوار بنایا ہے ٹی وی جگت کا جانا پہچانا چہرہ بن جگی ایکٹریس روپالی گانگولی نے بھاتی جندہ پارٹی کا دامن تھام لیا ہے روپالی کے ساتھ ایرتم ڈائریکٹر امید جوشی نے بھی بی جی پی کا دامن تھام لیا ہے امید نے کئی مراتھی فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں ڈلی ہیٹکوارٹر میں روپالی نے تیسرے چرن کے لوگ سبھا چنات کے تحت بی جی پی پارٹی کی صدستتہ حاصل کی بی جی پی جنرل سیکیٹری بنو تاوڑے اور نیشنل میڈیا دپارٹمنٹ انچارج انیل بلونی نے روپالی کو صدستتہ دلائی ایکٹریس نے اس موقع پر کہا انہوں نے جب اس وکاس کے مہایگجے کو دیکھا تھا انہوں نے محسوس ہوا کہ مجھے بھی اس میں حصہ لینا چاہیے روپالی خود کو پردانمندری نریندر موڈی کی بڑی فین بتاتی ہیں اور وہ کئی بار اس بات کو ظاہر بھی کر چکی ہیں وہیں ابھی کچھ سمیں پہلے ہی روپالی نے پی اے موڈی سے ملاقات بھی کی تھی جب میں یہ وکاس مہایگجہ دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی اس میں سہبھاگی بنوں تو مجھے وینو تاوڑے جی کا ماردرشن ملا آمید بنونی جی کا اشیرواد ملا سنجھے میوگ جی کی گائیڈنس ملی اور میں یہاں پر آگئی ہوں کہ میں کسی طرح سے موڈی جی کے بتائے راستے پر چلوں اور کسی طرح سے ڈیش سیوہ میں لگوں بات کرے روپالی کی ایک سن ڈیریکٹر انگل گانگولی کی بیٹی ہے پھلہا روپالی انکمہ سیریل سے ٹی وی انڈسٹری پر راج کر رہی ہے شو میں وہ لیڈ کریکٹر انکمہ کا رول نبھا رہی ہے اور فینز انہیں بہت پسند کرتے ہیں روپالی کی پاپولاریٹی بھی زبردست ہے انہیں انسٹرگرام پر 2.9 ملین ان کے فالوورز ہیں یعنی کی 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ہو سکتا ہے بی جی پی کو بھی اس کا فائدہ مل جائے تو یہ تھی آج کی وشد راجنیتی اسی طرح کی خبریں لے کر کل پھر سے حاضر ہوں گے تب تک لے دیجئے اجازت نمسکار اور ہمیں سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنا